بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑھتے ہیں ایک اور وائس میسج کی جانب یہ تو ہمارا پرانے کوئی لگتا ہے بکری کمزور سکیلٹن ہاں کیا ہے جناب وآلیکم السلام ورحمت اللہ راجہ سحیل صاحب بکری کا بچہ پیٹھ بھولا ہوا تو لگتا ہے یہ وہی تو نہیں میسج سحیل کا لائی نمبر یہ بھی انہوں نے اپنی جگہ سے کر دیا ہے راجہ صاحب میرا خیال ہے اگر میں نہیں ہوں آپ کے شاید میسج تھی انہوں نے اس بکری بچے کا پوچھا تھا دو مہینے دس دن ہے اس کی عمر اگر وہ نہیں ہے تو میں میری جان آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ گرائی وارٹر وہ لے لیں جس کا پیٹھ پھولا ہوا ہے چونکہ عمر بڑی تھوڑی ہے اس لیے آپ نے یہ کر دینا ہے اس کو گرائی وارٹر پھلائیں بسم اللہ کر کے آپ دیکھیں گے پیٹھ بلکو ٹھیک ہو جائے گا اور پھر بھی اگر ٹھیک نہ ہو تو آپ ایک اور لے آئیں لیکوڈ پیرافین لیکوڈ پیرافین وہ ویسے ہی میں نے ان کو بھی بتایا تھا میسج سوہیل کو اگر وہ آپ کی میسج نہیں ہے آپ الگ سے کوئی سوال کر رہے ہیں تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ دودھ میں آپ لیکوڈ پیرافین کا استعمال کیا کریں اور اس کا اگر پیٹھ پھول جائے اس طرح ہو تو وہ لیکوڈ پیرافین ہم لوگ اس کا استعمال بھی کراتے ہیں لیکن وہ تھوڑ اسے تیل میں اوئل میں ڈال کے سرسوں کے تیل میں لیکوڈ پیرافین اور تھوڑ اسی ہینگ ڈال کے تو پھولا ہوا پیٹھ بھی وہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن یہ چونکہ دو مہینے اور دس دن کے اگر دو مہینے ایج کہے تو فکر نہ کریں انشاءاللہ وہ ویسے ہی اس گرائب وارٹر سے ہی ٹھیک ہو جائے گا دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ